مدینے کے درو دیوار اور بازار اچھے ہیں ماشاءاللہ مدینے کے درو دیوار اور بازار اللہ مدینے کے درو دیوار اور بازار بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفز من قول اللہ لدی رقیب تیرے نالنے ہر ویلے دونو کر خدا تیرے نالنے ہر ویلے دونو کر خدا تیری نوٹ پیکر دینے ایک ایک عدا بندیاں سوچ سمجھ کے ڈیری لکھا جیڑی قیامت نو رب نے تین دینین دکھا اہوے مفتوے چنا عاشق نبی دا صدا پہلا سورت تیسیرت نبی دی بنا حضرات و حاضرین اللہ عظیم و برطر دی کتاب مبین دے وچوں جس مقام عظیم و شان نو محس وقت تلاوت کی تین اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذل جلال والاکرام دی عظیم و شان اور عظیم البرکت کتاب دا چھبیس و سپارہ سپارہ درکو سولما سورت دانام سورہ قاف سورت درکو دوسرا اس سورت نو میرے ارتواڑے خالق و مالک نے امام الانبیاء حبیبِ خدا محبوبِ کبریہ جنابِ محمد الرسول اللہ ایک واری درودِ پاک دی پھر بہار لاؤنا تے ساریاں پڑھنے تے با آوازیں بلند پڑھنے جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات پاک تے مکہ مؤزمہ اندر نازل فرمایا آجدہ بارہ اپریل دو ہزار چویدہ عظیم الشان خطبہ جمعہ جو کہ جامعہ مسجد ربانی اہلِ حدیث کمال آباد سیٹی فیصل آباد دے اندر انعقاد پذیرے پیارے بائی اس مسجدِ خادم محترم بائی انام الرحمن حکانی صاحب اور محترم المقام واجب القدر محبِ علماء محترم جناب بائی عبد الرحمن محسن صاحب اور اس مسجد دی ساری انتظامیاں نمازی جماعتی احباب جنادی پر خلوص دعوت تے میں سبق سنان واسطے تُسا عباب دی خدمت دے اندر حاضرِ خدمت ہاں کیونکہ اے مسجد بہت بڑی ہے میں تو ایک طالب علم ہاں اس مقام تے اس ممبر تے کافی عرصہ مصنفِ کتبِ کسیرہ عالم بعمل میری مراد فضیلت الشیخ حضرت محلانہ عبد المنان راسق صاحب حفظہ اللہ تعالی دعا کرو اللہ اس مردِ مجاہدیاں قدم قدم تے ہی حفاظتہ فرمائے کافی دیر وہ اس ممبر تے خطبہ ارشاد فرمان دے رہے پھرونا تے چھوٹے بھائی فضیلت الشیخ حضرت مولانا منیب الرحمان راسق حفظہ اللہ تعالی جو حال دے اندر اس مسجد دے اس ممبر تے خطبہ ارشاد فرمارے نے اللہ تعالی انہمی صحت والی ایمان والی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے چونکہ مسجد بہت بڑی ہے ربانی مسجد کمال آباد دا فیصل آباد دے اندر ایک نام ہے اس واسطے میں بڑی زمدارین اور انشاءاللہ خطبہ جمعہ دے اس مختصر وقت اندر بڑے اختصار نل ایک پیغام اور ایک انوان جو بڑا اصلاحی دیا انوان ہے میں انشاءاللہ ارز کرنگا دعا کرو اللہ منو شرع صدر نل اپنی رحمت نل صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سنو سارے انو سن سنا کے تے عمل والی زندگی بنان دی توفیق عطا فرمائے کیونکہ واضح دی کوئی کمی نہیں دروس دی بھی کوئی کمی نہیں دو تین دن قبل رمضان المبارک ساڑھے تو جدا ہوئے پتہ نہیں اہندہ سال کدی زندگی رمضان دے ان تک رہے یا نہ رہے کدی زندگی دی او دے نال وفا ہوئے یا نہ ہوئے رمضان اندر علمائی کرام خطبائی عزام درست دندے رہے اپا سارے سن دے رہے عمل داتا تسی اتویں اندازہ لگا لو کہ رمضان اندر فجر دی نماز اندر زہر دی نماز اندر اثر مغرب اشادی نماز اندر مسجدہ پر یہاں اندیاں سی آج دیکھ لو کتنیاں صفحہ اندیاں نے کنے نمازی اندے نے عمل تساڑا ہی نہ کوئے نہ علماء بچارے سرک پاک پاکے پورا مہینہ تھک چکے نے لیکن اسی ہو ہوئی ایک مہینہ جڑے مسجد میں چانے ہیں بعد اندر وکھی جائے گی رمضان اگلہ آئے گا سنوے پتہ ہے بھی جڑا ٹیم گزر گیا دوبارہ یہ ٹیم ہونے کے نہیں جڑا دن گزر گیا دوبارہ یہ وکھنا نصیب ہونے کے نہیں کسی دیلم اندر ہیں بے فیصلہ با دیو دن دی تا دور دی گلے سانو تے اے نہیں بتا اسی ہون مسجد اندر جمعہ پڑھنا ہے پتہ نہیں مسجد جو بار بھی کسے قدم رکھنا ہے کے نہیں کدے علم اندر ہے سارے بولو سانو تے اے ہی نہیں بتا جڑا ساتھ تھلے گیا ہے انہیں اتاوی آنا ہے کے نہیں اس واسطے زندگی عمل والی بناو آئیے توجہ کی دی ربے کائنات دیا انسان تے بے شمار نم تنے لا تدات انعامات نے ماشاءاللہ اہلِ علم دا اجتماع ہے پڑھو نا قرآن پاک قرآن اندہ وَإِنْ تَعُدُّو نِمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْحَا فرمایا کوئی بندہ ساڑھیاں نیمتاں گننا چاوے ساڑھیاں نیمتاں شمار کرنا چاوے او دی زندگی دے دن مک سک دینے او دی زندگی دے سا مک سک دینے لیکن قرآن اندہ کوئی انسان رحمان دیاں عطا کردہ نیمتاں شمار کر سک دا نہیں کوئی بندہ رحمان دیاں نیمتاں گن نہیں سک دا دیکھے آجے ہون میرے وال اے ہتھ اللہ دی کڈی وڈی نیمتنے کیوں جی ہیں نا اے نا ہتھاں دی قدر قیمت اوس بندے نو جاکے اوس نا فیصلہ با دیا جس وچارے دے اے دو ہاتھی کوئی نہیں کر مزہرہ اپنے روڑان دا سڑکان دا کئی تنوں بندے لب جانگے پکڑ کے وچارہ چیز اپنے موں دے قریب نہیں کر سک دا اسے طرح اے لطاں پیر اللہ دی بڑی وڈی نیمتنے اے نا دی قدر اوس بندے نو ہی پتے جدی ہیں لطاں کوئی نہیں پیران تو معذور ہے جدھے بٹھا دیتا ہے اوٹھے ہی بہ گیا ہے کن اللہ دی بڑی وڈی نیمتنے کن نا دی قدر و قیمت دا انہوں بتے جدی کن ہیں لیکن قوت سما نہیں انہوں سنائی نہیں دیندہ اسے طرح اے اکھ بڑی وڈی اللہ دی نیمت دے عیدِ باریدِ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے بلکہ حدیثِ قدسی ہے اللہ فرما دے نے جدے کلوں مہودیاں دو پیاریاں محبوب چیزاں للوہ انہ دو چیزاں یعنی انہ دو اکھان دے بدلے میرے کل ہائی جنت ہے دعا کر اللہ سانو نصیب فرماے اس طرح زبان اللہ دی بڑی وڈی نیمت ہے بہت بڑی نیمت زبان دی قدر زبان دی قیمت اس بندے نو ہی پتہ ہے جدی زبان تے ہے لیکن قوت گویائی نہیں انہوں بولنا نہیں آندا زبان اکل اور دماغ دی ترجمان ہے زبان نلسی قرآن پڑھنے ہیں اللہ تو فیق بخشے زبان نلسی نبی پاک علیہ السلام دا فرمان پڑھنے ہیں اور فیصلہ با دیو زبان دا اگر بندہ صحیح استعمال کرے اے دی وجہ تو بڑے اچھے نتائج نکل دینے اگر بندہ زبان دا غلط استعمال کرے اسا ویکھے ہے تو سیمی ویکھے ہوئے گا زبان دی وجہ تو کراندے کار اجڑ گیا زبان دی وجہ تو محلے اندر بربادی زبان دی وجہ تو گلیا اندر فساد زبان دی وجہ تو بزارہ اندر لڑائیا حتیٰ کہ زبان دی وجہ تو مسجدہ وچھ فتنے زبان دی وجہ تو مسجدہ چگڑے دعا کر صلی اللہ سانو اپنی رحمت دنال اس نعمت دی قدر کنوالا بنائے اللہ سانو زبان دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے آج دے خطبہ جمع اندر محصوبان دے حوالے نلچند گزار شاہد ارض کرنا چاہنا آئیے توجہ کی دیئے حضرت اقبہ بن عامر بولو یار سارے بولو رسی اللہ تعالی ان ہو بیان کر دینے ایک دن میں نبی پاک علیہ السلام نے آکے ملاقات کی تھی تے میں ارز کرنا من نجاتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے امہ بوبا کامیابی کس بات اندرے کامرانی کس بات اندرے آج فیصلہ بات دنو جوان کامیابی لبدہ بھر دے کوئی اندرے دعا کرو میں نائد خلاس دے پیپر دیتے نے میں کامیاب ہو جاما ایک نوجوان اندرے دعا کرو میں میٹرک دے پیپر دیتے نے میں کامیاب ہو جاما ایک اندرے میں فیصلہ دے پیپر دیتے نے میں دعا کرو کامیاب ہو جاما آج کل دا سیاست دان اندرے دعا کرو جی میں امپی اے بن جاما میں کامیاب ہو جاما ایک اندر جی دعا کرو میں میں نے بن جاوا میں کامیاب ہو جا مانگا نانا اور فیصل آبادیا میرے عویرہ ایک کامیابی اصل کامیابی نہیں ایک امرانی اصل کامیابی نہیں آج کسور توانوالا اے طالب لم تنو کامیابی داراز دست جائے حضرت اکبر جا کر دینے سونے آ من نجا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے اکامیابی کس بات اندرے کامیابی کس بات اندرے سونو فیصل آبادیا آقا فرما دینے کالہ املک علیہ کا لسانہ کا دویں الفاظ مل دینے حدیث پاک اندار آقا فرما دینے اوپر وانے اپنی زبان نو اپنے کابو جے رکھے آکار اپنی زبان نو اپنے کنٹرول جے رکھے آکار اپنی زبان نل چوڑنا بولے آکار اوے نوجوان نا میرے آقا اسے ہاپی نو ارشاد فرما رہنے سبک میری ملت دینو جوان نو میرے آئے آقا فرما دینے اپنی زبان نل غلط بیانیاں نہ کرے آکار اپنی زبان نال چوڑنا بولے آکار اپنی زبان نال اپنے امام تے خطیب دا گلہ نہ کرے آکار اپنی زبان دے نال کسے دیاں چوڑیاں نہ کرے آکار اپنی زبان دے نال کسے دیاں گیبتہ نہ کرے آکار اپنی زبان دے نال اپنے بڑے ماں پہ انو تنگ نہ کرے آکار اپنی زبان دے نال گالیاں نہ کڑے آکار اپنی زبان دے نال کسے مسلمان ویرنو تنگ نہ کرے آکار اپنی زبان دے نال کسے دے نا پٹھے نا لیا کر اپنی زبان دے نال کسے نو پریشان نہ کریا کر آقا فرما دے نے کالا انگلک علیہ کا لسانہ کا تے نمبر تو میری سرکار نے فرمایا والیسا آقا بیٹوں کا نوجوان نا آقا فرما دے نے اوے خبردار خبردار سیادہ وقت اپنے کارویج رہ کے گزاریا کر اوے ادھر ادھر نہ جایا کر آقا صحابی نو رشاہ فرما رہے نے سبک منو پہ مل دائے اوے نوجوان نا سبک تینو پہ مل دائے آقا فرما دے نے والیسا آقا بیٹوں کا اوے ادھر ادھر نہ جایا کر اوے چونکا چورستیاں جے کھڑاو کے ٹیم نہ زایا کریا کر اوے کدیو چونک مل کے کھڑاو جانے کدیو چورستا مل کے کھڑاو جانے کسے دی بہن کسے دی بیٹی سکولوں پڑھ کے اندھی ہوئے اوے نوجوان نا کسے دی بیٹی کسے دی بہن کالجوں یونیورسٹیوں پڑھ کے اندھی ہوئے اوے ظالمہ تُو رامل کے کھڑا ہو جانے لوکاں دیاں لگنیاں تیاں پیڑا دیاں ستا نو تکنا ہے لوکاں دیاں تیاں پیڑا نو مزا کرنا ہے اور نہ لگنیاں بیٹیاں تیاں نو تے پیڑا نو تنگرنا ہے اور جا جا فیصلہ با دیا اے کم کرن تو پہلے کسے دی بیٹی دا کسے دی بہن دا رستہ مل کے کھڑا ہوں تو پہلے اے سوچ لے آج میں اس چونک اندر کسے دی بہن دا کسے دی بیٹی دا اگر اس چونک اندر رستہ مل کے کھڑا کال کی تیسی چونک اندر میری بہن دا کوئی رستہ مل کے نہ کھڑا ہوئے حضرت صاحبے دے لیندہ دینے تو اسے کہنا ہے دلیل دے یہ مسئلت بڑی وٹی ہے سٹیج بڑا اچھا ہے دلیل تو بغیر نہیں اٹھا گا آمینہ دلال پیارے پیغمبر جناب محمد بول یار بول ذرا وفا کر میرے نال آمینہ دلال میں چڑی لا دیا گا اللہ دی تو بھی کنال بول ذرا میرے نال وفا کر آمینہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد سلاللہ علیہ وسلم مدینہ شہرے اللہ جن نے آئے نے تو انہوں سارے انہوں مدینہ لے جائے اللہ ایسے میں ہی نہیں لے جائے دل کردہ جاں انہوں مدینہ کیڑا مدینہ فیصل آبادیوں کیڑا مدینہ مخبوب خدا دیا گلی آمید جس وقت رسائیاں ہن دیا نے ایک ورہی پھر کہو سبحان اللہ میرے بھائی عبد الرحمان موسیٰ صاحب نے منہ بقیدہ کلپ پہ جے آئے ہو نہ کہا ہے ضرور سنایا جے کیڑا مدینہ فیصل آبادیوں محبوب خدا دیا اللہ باب سمسام دی کبور پھنڈی کرے فرمایا کر دے سنہ محبوب خدا دیا گلی آمید محبوب حکاری صاحب تھوڑی آواز کھولو محبوب خدا دیا گلی آمید جس وقت رسائیاں ہن دیا نے ہار پاپی دل دیا تو تو کے ہار پاپی دل دیا تو تو کے کہ آخوب صفائیاں ہن دیا نے محبوب خدا دیا گلی آمید جس وقت رسائیاں ہن دیا نے توجہ کرنا کیڑا مدینہ کیڑا مدینہ جنہیں جلدی جڑا وہ کہے سبحان اللہ جنہیں جلدی جڑا رہو نہ پیار رہا کہو سبحان اللہ جاتو کندہ دیسن مدینہ دیا جاتو کلدہ دیسن مدینہ دیا تیوہ ساری اٹھار دیا سینہ دیا دیلو حسد تے بغز تے کینے دیا دیلو حسد تے بغز تے کینے دیا وا وا رگڑ مجایا ہن دیا نے ہار پاپی دل دیا تو تو کے پہ آخوب صفائیاں ہن دیا نے تے گالا غلی سنوالی توجہ کرنا فیصل آبادیو جاتو روز آئے اتھار نظر پاوے دل بے سبرینو سبر پاوے بے نور اکھانو نظر پاوے بے نور اکھانو نظر پاوے یا قدم رشنایا ہن دیا نے اللہ تو انو سارے انو مکہ مدینہ وقائے مدینہ شہر مسجد نبویے آیا ایکون والا رویت بخاری دی پڑھ رہیاں رویت مسلم دی پڑھ رہیاں آکے ارد کر دے محبوب میں مسلمان تے ہو گیاں لیکن منو گنات اجازت دے دے ہو میں نو برائی دی جازت دے دے ہو میں سنا تہ بڑھا دیاں صحابہ حرکت وچائے صحابہ نیا کھیا اے نبی پاک کو لوا کے کنج دے سوال کر دے نبی پاک کو لوا کے کنج دی اجازتہ منگ دے ماد اللہ صحابہ حرکت وچائے آقا فرما دے نینا نا میرے صحابہ اے نو کو جن اکھیا دے اے نو میرے قریبان دے ہو میرے آقا علی صلات و السلام دے بارے رکھنا ہے کسے دی بیٹی دے بارے رکھنا ہے اے ارادہ اگر کوئی تیری پہن دے بارے کرے تیری بیٹی دے بارے کرے تیری خالہ پھپی دے بارے کرے میرے آقا نے چار رشتے گنوائے چار رشتے میرے مصطفیٰ نے نو گنوائے آقا فرما دے نینا تس تو کی کریں گا تیری عصد وال کوئے کہ تو کی برطاؤں کریں گا ارد کر دے سونے میں مرنو مر جاوانگا یا آپ مر جاوانگا یا جڑا میری عزت وال تکے گا انو مار دے آنگا آقا فرما دنے و پروانے آن دا سنا جدے وال تو تک نائے اوہی تے کسے دی بیٹی اے اوہی تے کسے دی پہنے اوہی تے کسے دی خالہ پھپی لگ دیئے ارد کر دے سونے میں نو گل سمجھ آگئی اے آقا فرما دنے اللہ اللہ ایج میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دیتے ارد کر دے سونے میرے لئے دعا کر دے ہو میرے آقا نے اینج اپنے ہاتھ اٹھائے چٹے چٹے ہاتھ میرے مستفع دے ریشم نالو نرم ہاتھ میرے نبی دے کسطوری نالو زیادہ خوشبیدار ریشم نالو نرم میرے ہاتھ مستفع دے نیسد کے قربان جاما ایج نبی نے ہاتھ اٹھا ہے آقا فرما دنے اللہم اتحر قلبہو وغفر زمبہو اللہ ایدہ کنہ ماف کر دے اللہ ایدہ دلوں پاک کر دے اللہ ایدہ شرم کا عدی حفاظتہ فرما اللہ ایدہ عزتی حفاظتہ فرما صحابہ بیان کر دینے فیصلہ با دیو نبی دیتوا دے بعد پھر ساری زندگی اصانو جوانو قدیم دینے جا اکھاں چک کے چل دے آن ویکھے آئی نہیں نوجوانہ تمہیں اکھ اندر حیاء پیدا کر ایتے لیندہ دینے کسے دی عزت وال تکے گا تینوں او دو تک موت نہیں آئے گی جب تک تو سلطہ مو نہیں دیکھ لوے گا ساڑھی جماعت دیکھ شاہر گزرے نے مولانا محمد احمد محمد دی تو اڑے فیصلہ بات دے سن جڑا والے دے قریب بہت پرانے شاہر سن ایک در ساڑے علاقے چاہے انہیں گال سنائی کہنے لگے پرانے دور اندر نہ پرانے زمانے اندر آج دو کو تی پینتی چاری سال پچھے چلے جاؤ ٹانگے چال دے سن ہاں پیچھے جو بند ہوئے نے ٹانگے کو اڑے چال دے سن او تین لڑکیاں باہیا لڑکیاں باپردہ لڑکیاں ٹانگے دی پچھلی سیٹ تے بیٹھی ہیں اگلے پاسے آکے ایک عباش نوجوان لڑکا بہ گیا انہیں جیب جو کاغذ کڑیا پرچی لکھی پیچھے ایک باپردہ لڑکی سی انہوں پکڑا دی تھی ویچکی لکھیا ہے بھی اگلے سٹاپ تے اتر جا او نوجوان لڑکا بھی اتر گیا لڑکی بھی اتر گی کمان سی گنا سی انہیں انجشارہ کی تبھی ادھر سیڑتے آجا جی تو سیڑتے گئے نا اس اللہ والی نے نکاب اتاریا تب اچھے اس نوجوان لڑکے دی سکی پہن نکلی ہاں دی یہ ظالم ہے کر لے موکالا نوجوان نا ڈر جا رب دی ساتھ کھولو اگر نہیں ڈرے گا رب دی پکڑتے رہے تھے آگے رہے گی تائید سرکار نے فرمایا نا نبی پاک دے ہر ایک فرمان چھے حکمت نبی پاک علیہ السلام دے ہر بول چھے حکمت نبی پاک علیہ السلام دے ہر فرمان پاک چھے حکمت آقا فرمان دے والی اصاقہ بیتوک اوہ پروانیا اپنا زندگی دا وقت اپنے کارویجر بوتا رہ کے گزارے کر اے میں فضول کروں بار نہ نکلے کر نمبر تین آقا فرمان دے نے واب کے اللہ خطیعتی کا اوہ پروانیا گناہ نہ کریں غلطی نہ کریں اگر گناہ ہو جائے فوراں اللہ کو لو رو رو کہ اپنے گناہ ماں بھی منگ لیں آقا فرمان دے اے تین کم توں کر لے اللہ تینو کامی ابھی عطا کر دیں گے کنے کم کرنے پڑا کنوں ہاں تین سارے بولو کنے کم نمبر ایک زبان نو کابوچ رکھنا ہے نمبر دو فضول کروں بار نکلنا اوہ نو جوانو فضول کروں بار نکلنا نمبر تین اپنا زندگی دا وقت زیادہ کاروچ رہ کے گزار نیتے نمبر تین گناہ ہو جائے تے رب گلو رو رو کے مافی منگنیے آئیے تو بچوں کیجئے آمینہ دے لال ساری کئنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دیں آقا علیہ السلام نے فرمایا من حافظہ لسانہو ساتر اللہ اورتہو آج دا میرا پیغامی محبوب صاحب گلی گلی پچھا دےو نگری نگری پچھا دےو شہر شہر پچھا دےو کچھے کچھے پچھا دےو ہر محلے تک پچھا دےو ہر مکان تک پچھا دےو ہر مسلمان تک پچھا دےو آج دا میرا عنوان آج دا میرا آواز زبان والا آواز زبان والا موضوع بڑا قیمتی عنوان پیش کر رہے ہیں اصلاحی عنوان آمینہ دے لال علیہ السلام فرما دینے من حافظہ لسانہو ساتر اللہ اورتہو آقا فرما دینے سونویں فیصلہ با دیا جگان دے پیر فرما دینے مشکا شریف اندر حدیث موجود ہے آقا فرما دینے جیڑا بندہ اپنی زبان دی حفاظت کر دے مطلب کیے اپنی زبان نل چھوٹ نہیں بولدہ جیڑا بندہ اپنی زبان نل غلط بیانی نہیں کردہ جیڑا بندہ اپنی زبان نل کسے مسلمان ویرنو تنگ نہیں کردہ جیڑا بندہ اپنی زبان نل کسے نو گالیاں نہیں کردہ جیڑا بندہ اپنی زبان نل اپنے امام تے خطیب دا گلہ نہیں کردہ جیڑا بندہ اپنی زبان نل اپنے بڑے ماں پیانو تنگ نہیں کردہ جیڑا بندہ اپنی زبان نل کسے تے الزام نہیں لندہ جیڑا بندہ اپنی زبان نل کسے دے اے بیان نہیں کردہ آقا فرما دینے کل قیام دہ دین ہوئے گا اللہ ایس بندے دے وٹے وٹے گناہ آتے اے پانتے پردہ پا دینگے فیصلہ بادی یا داس نا کڑا بند ہے جڑا کسے دے اے پردہ بند ہے کسے نوں گال کسے دی لبے سہی جب تک انہوں پورے ایک کمالا باد فیصلہ باد چے پڑھ دا نہیں انہوں سکون ہی نہیں ہوندہ کسے نوں کسے دی گلتی لبے ہاں اے حاجی صاحب نمازی صاحب حضرت صاحب جا بتا کنوں فیس بک دنی نا لاندہ انہوں پتنی سکون ہی نہیں ہوندہ کسے دا گناہ لبے سہی باس پھر خاص کر علمائی کرام اچھا ایک میں نوں سمجھ نہیں ہوندی کسے عام بندے کلو کو گلتی ہو جائے نا حضرت چھڑو جی کوئی گل نہیں جے کسے عالم دین کلو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کو تھوڑی جی میسٹیک ہو جائے فوراں چکن گئے تھے فیس بک تھے سٹھ دے کی گناہ مولانا ابو بکر معاویہ دا وہ عظمتے سے عبا بیان کر دا اس غریب دا اے گناہ نا شانے سے عبا بیان کر دا وہ دے نامنا المعاویہ لگ دا تان تکلیف ہن دی کیا دعا کرو اللہ اس مردے مجاہدی فاضد فرمائے اللہ مولانا ابو بکر معاویہ نو رہائی عطا فرمائے ہو مردے کل اندر گلی گلی نگری نگری جا کے عظمتے صحابہ دا پرچم بلند کر دے عظمتے صحابہ دا چڈا بلند کر دے جڑا شانے صحابہ بیان کرے عوضے واسطے جیل دیا سلاخان جڑا عظمتے صحابہ بیان کرے عوضے واسطے تھانے جڑا عظمتے صحابہ بیان کرے عوضے واسطے کچہریاں جڑا شانے صحابہ بیان کرے عوضے واسطے پرندیاں جڑا صحابہ دے تبرے بولے صحابہ گالیاں کڑے وہ ظالم واسطے کھلی چھٹی حسین انشاءاللہ ہونے سبادی اجازت نہیں دے آنگے کہو انشاءاللہ حسین انشاءاللہ سبادی اجازت ہونے نہیں دے آنگے انشاءاللہ اللہ دی توفیق نل اللہ دے فضل و کرم نل اللہ دی مدد نل مولانا ابو بکر معاویہ ہونے جلدی انشاءاللہ رہا ہونگے سارے آنکھوں انشاءاللہ اچھی آنکھوں انشاءاللہ اللہ اس مرد مجاہدی قدم قدم تھی حفاظت فرمائے اللہ اکبر پتہ نہیں یار سانو بان کی گئے بس گالا کسے دی پاوے ہونہ گناہ ہے پاوے نہیں ہے بس سن لیے نکی جی گالا بس کسے دی سنیے سنیے تحقیق نہیں ہی سکرنی کہ فلاں بندے تھے کوئی مسئلہ ہے بھی کہ نہیں ہے اللہ ساڑھی قوم نو حدیت عطا فرمائے آنکھوں فرمان دین امنا حافظت لسانو ساتر اللہ اورتو جیڑا بندہ کسے دی الزام نہیں لاندہ کسے دے اے بیان نہیں کردہ جی چاہے دے اندر اے موجودے غلطی موجودے اے دے مسلمان پر آندر کوئی گناہ موجودے لیکن اے اپنی زبان گندی نہیں کردہ اپنی زبان میلی نہیں کردہ آنکھا فرمان دینے گناہ اے دے بھی بڑے اونگے گلتیاں اے دیاں بھی بڑیاں اونگیاں لیکن اے کسے دے اے چھپان دے کسے دے اے چھپان دی برکت دے نال اللہ اے دے اے بات پردہ پا دے انگے پایا کر پردے اے میں نا کسے دی اسے تو چھال دے اکر زبان نا کابو چے رکھیا کر زبان نا کنٹرول چے رکھیا کر زبان نا سونا بولیا کر زبان نا چنگا بولیا کر میں نا یاد آیا کہ میں رستے اندر حدیث پاک پڑھ رہی ایساں رویت بخاری مسلم دی آقا علی صلات و السلام آمین دلال پیارے پیغمبر محمد صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بندہ ایک زبان چو کلمہ ایسا بول دے ایک جملہ بندہ زبان چو ایسا کڑ دے فیصلہ باتیا بندے نو دی اہمیت دا پتہ نہیں اندہ بندے نو دی قدر دا پتہ نہیں اندہ بندے نو پتہ نہیں اندہ اے دی عظمت کیے بندے نو پتہ نہیں اندہ اس جملے دی قدر کیے اوس ایک جملے دی وجہ تو اللہ جنت اس بندنو عطا کر دین دینے اللہ جنت ادھا ترجہ بلند کر دین دینے تے فیصلہ با دیا ایک کوئی بندہ جملہ زبان چو ایسا کٹ دے جہاں حدیث باک اٹھا مشکا شریف اندر رویت موجود ہے بابو حفظ اللحسان کتاب لعدہ بندر اللہ اللہ آقا فرمان دینے بندہ زبان چو ایک کوئی جملہ ایسا کٹ دے ایک کوئی بول ایسا بول دے بندے نو بتا نہیں اندہ حفظ اللہ زبان چو ایسان کیے اوس جملے دی وجہ تو بندہ جہنم دے ویچ ڈگ پہندہ اے اور حدیث باک ویچ لکھی ہے اینا جہنم دے تھلے چلا جاندہ جنہ مشرق تو مغرب دا فاصلہ تے کسے نو پتا ہے مشرق تو مغرب دا فاصلہ کنہ ہے ہے کو سیاست دار ہے کو سائنس دار جنہ دس سے مشرق تو مغرب دا فاصلہ نبی پاک علیہ السلام فرمائے بندہ زبان چو ایک جملہ ایسا کٹ دے بندہ انہوں پتا نہیں اندہ ایسا نقصان کیے اینا جہنم دے ویچ ڈگ دے جنہ مشرق تو مغرب دا فاصلہ سا انہوں پتا ہی نہیں جڑی دل کر دے زبان چو گالکڑی آنے جو دل کر دے بولی آنے میں نو یاد آیا میری تتوہ ڈی اممہ جان اممہ جی ایشا صدیقہ امیدہ پتر بولے ذرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کون ایشا فاصلہ ایشا کون ایشا قرآن دی کاری آئیشا کون ایشا خطیب باہیشا کون ایشا عدیب باہیشا کون ایشا حبیب خدا دی حبیب باہیشا کون ایشا چمنستان نبوت دی اندلی باہیشا کون ایشا نہائیت خوش نصیب باہیشا اوے کون ایشا نبی دی دو ہزار دو سو دس آدی دی راوی آئیشا کون ہے شاہ میرے یا رضا حکمے تھے میں کیوں نہ پورا کراں کون ہے شاہ اہمے تینی خطیبِ شیعہ حضرتِ وکیلِ صحابہ کاری عبدالعفی صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ وآکاری صاحب میں تینوں کی تھو لبگلے آواں وآکاری صاحب میں تیری آواز کی تھو لبگلے آواں فیصل آبادیوں گونجیا کر دی تھی تیرے شہر اندر آواز دعا کر اللہ کاری صاحب جتے لیٹے نے قبر منور فرما اللہ کاری صاحب نے گروڑ گروڑ جنت الفردو سطح فرما کاری صاحب سنایا کر دی تھی وہ صدقہ مصدقہ وہ نبی کی باوفا بیوی سبحان اللہ جڑا اسمان دا پتر درہو کہے سبحان اللہ وہ صدقہ مصدقہ وہ نبی کی باوفا بیوی وہ طیبہ طاہرہ وہ حریمِ عاشنا بیوی وہ ماں کہیے جسے کہیے تو پھر ملک اللہ کہیے وہ جس کی عظمتوں پہ بولتا رب کی بریہ کہیے وہ جس کو دلہن بنا کرتے محمد مصطفیٰ لائے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جس کے دلہن بل کرتے نبی الانبیاء وہ جس کے آنسوں نے عرش اللہ کا ہلا ڈالا وہ جس کی عظمتوں کو اللہ نے کلام اللہ بنا ڈالا شرف تیرے دو بٹے نے جنگِ بدر میں پایا اسے جھنڈا بنا کر اسے جھنڈا بنا کر مخبیرِ سادق نے لہر آیا توجہ کرنا درا وہ جس کے نام وہ جس کے نام جبریلِ عمی لے کر سلام آیا کہو نہ کہو دارا سبحان اللہ وہ جس کے نام جبریلِ عمی لے کر سلام آیا اے جملہ تسی میرے نال بول لے تسی کہنے سلام آیا خطبہ جمعاندر امیہ شد بیٹے ہیں جبنا اپنا نام لکھا جاؤ اللہ وہ جس کے نام جبریلِ عمی لے کر سارے 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 میاں سام نوٹ کریا جھنڈا بول دا امیہ دے نام تے وہ جس کے نام جبریلِ اے بلند ہاتھ کر کے بولنے ذرا وہ جس کے نام جبریلِ عمی لے کر سلام آیا اوہ کالا کالی سبانوالا چونگا چورستے اندر کھڑاو کے میری ماں ہے شاہ صدیقہ نو گالیاں گڑ دا ہیاں نہ کرے میری ماں ہے شاہ صدیقہ تیت برے بول دا ہیاں نہ کرے ربانی مسجد میں چانوالیاں کمال آبادیاں تو امیہ دے نام لے تو بھی شرم آ جاناں چک جاناں ہے شرم کر جاناں ذرہ ترپ جاں کھل کھلا جاں لہلا ہاں جاں ٹیم جو میں دبے وفائی کر گیا ہے میں چانا ذرا اینڈ سنا ہو جائے اینڈ پیارا ہو جائے سارے ہم بول لیں تے محبت نل بول لیں میرے ویرہ بھی بول لیں میرے بزرگاں بھی بول لیں میرے بھائیان و جواناں بھی بول لیں اوپر میری امام و بیڑا موجود لیں سارے محبت نل بول لیں وہ جس کے نام جبریل امی لے کر سلام آیا گونج گونج ذرا وہ جس کے نام جبریل امی لے کر سلام آیا مبارک ہیں وہ لبواں وہ جس کے نام جبریل امی لے کر سلام آیا جبریل امی لے کر سلام آیا بول بول سلام آیا سلام آیا مبارک ہیں وہ لب جن پر عدب سے تیرا نام آیا رسول اللہ نے تڑپ جائیں رسول اللہ نے رکھا ہے رکھا ہے ستی کا لقب تیرا فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں عدب تیرا سلام آیا قدی دیا دے موقع اس فکیرنو پھر سنا مانگا سیرتی امی عاشا انشاءاللہ اللہ تو انو خوش رکھے عباد رکھے گل موک گئی امی جی فرما دیا نے ایک دن میں نبی پاک علیہ السلام دے کول بیٹھیا میرے آقا کول امی جی عاشا صدیقہ بیٹھیا نے تے میری ماں دی زبان چو ایک جملہ نکل گیا ساڑھی ایک ماں حضرتِ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے دے بارے عرض کر دی ہنے سونے ہاں او او دی گل کر دے ہو او صفیہ نکے جے قد والی کٹھے جے قد والی او دی گل کر دے ہو سونے بیسلا با دیا آقا فرما دینے نی عاشا نی میری ہو میرا نی میری صدیقہ نی میری عاش زبان چو اٹا وٹا جملہ بولی ائی اٹا وٹا بول بولی ائی اٹا وٹا کلمہ بولی ائی اگر تیرا جملہ سمندر چھ پا دیتا جائے سارا سمندر دا پانی کوڑا ہو جائے تو جڑا دل کر دے زبان چو بول کر دی آنے جو دل کر دے بولی آنے بکی آنے پتہ ہی کوئی نہیں آخری حدیث تے میرا سلام رویس دے راوی حضرت معاس بن جبل بولو یار رضی اللہ تعالی منوالحمدللہ شیر ہی نہیں ہوندے ناتا ہی نہیں ہوندیاں اللہ دی توفیق نال قرآن دا طالب علمہ حدیث دا طالب علمہ جاؤ تسی آنکھو گے نا پورا کینٹا ڈیڑھ واض کرنی ہے دے شیر ایک بھی نہیں پڑھنا انشاءاللہ فقیر شیر ایک بھی نہیں پڑھے گا اللہ دی توفیق نال آخری حدیث حضرت معاس بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے کون ماز مبلغ یمن ماز کون ماز نبی دہ پروانہ ماز کون ماز یمن دی طرح مبلغ بن کے جا رہنے میرے آقا جناب ماز نو الویدہ کرن جا رہنے جان دیاں چل دیاں چل دیاں چل دیاں آقا فرمان دنے ماز اے کم بھی نہیں کرنا اے دے تمہیں بچنا ہے میرے آقا ماز نو واض کر رہنے آقا ماز نو خطاب کر رہنے چل دیاں چل دیاں آقا فرمان دنے او کی آن دے ہو سو آتھ رسا کیویں آن دے ہو سو آتھ رسا سیرے تے کند آقا فرمان دنے ماز تینوں میں ساریاں نیکی آن دی کو نیکی دسنا ساریاں نیکی آن دی جڑ دسنا ساریاں گل آن دی کو گل بلا یا رسول اللہ سونے آ درور ارشاد فرماؤ آقا فرمان دنے ماز پی آرے آن قالا کفا لئی کا وحالہ شارع لا لسانی اے ماز پی آرے یمن اللہ دا دین سنان چلے ہیں یمن تبلیغ واسطے چلے ہیں یمن قرآن سنان واسطے چلے ہیں یمن میرے دین دی تعلیم دین واسطے چلے ہیں سن لے ماز پی آرے اے زبان دا خیار رکھنا زبان دا اے خیار رکھنا زبان نل کسے نو تنگ نا کرنا زبان نل کسے نو تکلیف نا دینا ما زبان نل کسے نو دکھنا دینا زبان نل کسے نو پریشان نا کرنا زبان دا خیار رکھنا ما زرزہ گھر دینے سونے آ وَإِنَّا لَمُوا خَذُونَ بِمَانَ تَقَلَّمُ بِي سونے اتنی کا جا ٹکڑے اتنی بجا تو سیکھی میں سزا دیتے جوانگے سونو فیصلہ با دیا آقا فرما دینے ساکلت کا امو کا یا ماز وَحَلْ يَكُبُّ النَّاسَا فِنْ نَارِيَ لَا وُجُوْهِهِم اَوْوَلَا مَنَا خِرِهِم اِلَّا حَسَاهِدُ وَالْسِرَةِم آقا فرما دینے ماز تینو تیری ماں گھوم پائے تینو نہیں پتا بڑے ایسے بندے ہونگے نمازہ بڑیاں پڑھ دے ہونگے حاج بھی کر دے ہونگے تحجدہ بھی پڑھ دے ہونگے تلاوتہ بھی کر دے ہونگے صدقے تے صدقے بھی دندے ہونگے لیکن کوئی پیدا نہیں ہوئے گا اونا نونا دین نماز آندھا کوئی پیدا نہیں ہوئے گا اونا نونا دین صدقے آندھا کوئی پیدا نہیں ہوئے گا اونا دین تحجد آندھا کیوں؟ زبانہ دین پیڑے ہونگے زبانہ دین گندے ہونگے زبانہ دین پرے ہونگے آقا فرما دینے وہ اپنیاں پیڑیاں زبان نہ دی وجہ تو کل قیامت والے دن پٹھے کر کے جہنم دویج سوٹ دیتے جانگے حضرت صاحب کی فیدہ تیری نماز دا تیری مسد تیری زبان تو تیرا مسلمان پرام احفود نہیں کی فیدہ تیری تحجت دا حضرت صاحب کی فیدہ تیرے صدقی آدھا تیری سخاوت دا تیری زبان تو تیرا مسلمان پرام احفود نہیں خدا رہا عجل خطبہ جمعہ دا خلاصہ نہ چون پلے بن کے لے جاؤ زبان دی حفاظت کی زیئے زبان نہ سونا بولیے زبان نہ چگا بولیے اللہ منو توانو کتاب سننا دے متاوت زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ ماشاءاللہ بھئی بڑے زندہ دل لوگ نے کمالہ با دیئے اللہ دی توفیق نال اللہ دے فضلو کرن میں مہمان تو اٹھے دے راضی جا رہے ہیں رب رحمان بھی تو اٹھے دے راضی ہو جائے دل لگا کے توسی خطبہ سنے ہیں اللہ توانو برکت عطا فرمائے انشاءاللہ اگلا جڑا جمعہ ہے نا انی اپریل والا میں سبحان اللہ مسجد اے بی سی روڈ انشاءاللہ اتھے پڑھا رہے ہیں بلکہ ہر مہینے دا تیسرا جمعہ الحمدللہ شیخ سلیم صاحب کل سبحان اللہ مسجد اے بی سی روڈ اتھے انشاءاللہ پڑھا رہے ہیں اگر کوئی ساتھی آنا چاہے اگلے جمعہ تشیف لیا ہو بھائی عبد الرحمن محسن صاحب ایک حکم فرمارے نے آرڈر فرمارے نے دے پورا کر دیئے کیوں جی کر دیئے جی ایک ورے پھر کہو سبحان اللہ سارے اندر والے بولتے ہیں ربار تک سارے آکھوں نا سبحان اللہ اچھا نہیں یہ میں تسی نہیں بولنا انشاءاللہ ہم تسی آپ ہی بول پوگے مدینے کے درو دیوار اور بازار اچھے ہیں ماشاءاللہ مدینے کے درو دیوار اور بازار تسی کہنے ہے اچھے ہیں اندر تک در آواز آئے میں نہیں مہیندہ پہ رابطو انہوں مہیندہ پہ ہے تے قبولیت ہی کڑی ہے فرشتے بھی آئے نے میں چاہنا تو اٹھی در آگوائی پہ جائے فرشتے تو اٹھا نام لے کے لے جانے اللہ مدینے کے لو جی ماشاءاللہ اللہ رکے آن لگ بینے ماشاءاللہ اللہ مدینے کے درو دیوار اور بازار سارے بولو درائن تک وعدہ مدینے کے درو دیوار اور بازار اچھے ہیں پھلو کے ہے کیا کہنے وہاں کے خوار اچھے ہیں پھلو کے ہے کیا کہنے وہاں کے خوار اچھے ہیں قدم رکھے جہاں پر میرے محبوب مدینے قدم رکھے جہاں پر میرے محبوب مدینے تردہ بجانا زمانے کے زمانے کے محلوں سے وہ دونوں گار اچھے ہیں زمانے کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تو اڑی محبت قبول فرمائے اللہ تو انہوں برکتان تا فرمائے اللہ تو انہوں اس تاں تا فرمائے ماشاءاللہ تسی محبت کر رہے ہو پیار کر رہے ہو تسی میری خدمت کر دے ہو میں اللہ دے دیں اندہ ایک مرکز بڑایا ہے میں جا کے اتھے لا دیں میں کڑا جیب رکھنے ہیں انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال سارے دعا کر دے ساڑھے مرکز دے کرزہ ہے اٹھ لکھ رپے ہے دعا کرو اللہ ساڑھے مرکز دے کرزہ لا دے یار آمین دے کہ شیر سن لو پر آمین دے کہ وہ نا اللہ ساڑھا کرزہ اتار دے سوسی جدا پھر مولا صاحب دعا کر دے پھر تسی سارے ہاں دے ہو آمین آمین جدا مولوی نمانا اپنے بار اکرائے پھر تسی ہاں دے ہو آمین آمین ہے یار نائن ساوی دے رہا کر رہا کرو دعا کرو اللہ ساڑھے مرکز دے کرزہ لا دے آمین اللہ ساڑھے مرکز دے کرزہ لا دے اٹھ لکھ رپے ہاں میرے مرکز دے کرزہ ہے میں کڑیاں خاص زلہ کسور اندر اور رب جیدے کو چاہوے اپنے دین دا کامل اللہ ہے اور اللہ جیدے کو چاہوے ہیں اور ابا بھیلا کو چاہوے ہاتھی مروال ہے اور چاہوے ایک نبی نے کو ایک کنال دوچ مرکز بنوال ہے یہ رب نہیں ہے کدرتانے سن لو آخری جمعہ گل مقادی خطبہ پڑھئیے اللہ اللہ مدینے کے درو دیوار اور بازار بولو بولو یار انڈ تا کدھر آواز ہے انڈ سنونا ہونا چاہید ہے مدینے کے درو دیوار اور بازار اچھے ہیں گل مقلق یہ میں خطبہ پڑھ لگا توجہ کرنا در آ اللہ اللہ میرے آقا کے سب ساتھی آلہ ہیں مگر ان میں سارے آکھ ہو تو آڈینال بوت یہ آواز پکھے ہیں دیار یہ سارے آکھ ہو میرے آقا کے سب ساتھی آلہ ہیں مگر ان میں میرے آقا کے سب ساتھی آلہ ہیں مگر ان میں بڑا بڑا جملہ ہے بڑا بڑا جملہ پیش کر لگا بڑا بڑا جملہ تے لگیا فیصلہ بادیوں اگر چوپ روگتے بڑا افسوس ہوئے گا میں کسور تکے افسوس لے کے جاوانگا چیک کرنی ہے تیری محبت چیک کرنی ہے تیرا پیار چیک کرنی ہے تیری حقیقت نبی بھاگ دے یارانا چیک کرنی ہے تیرا پیار ستیگنا چیک کرنی ہے تیری محبت میرے آقا کے سب ساتھی آلہ ہیں مگر ان میں میرے آقا کے سب ساتھی آلہ ہیں مگر ان میں سوئے ہیں سوئے ہیں ذرا مسجد چھل وہ سبحان اللہ دی سوئے ہیں سوئے ہیں جو پہلوں میں وہ دونوں یار اچھے ہیں سوئے ہیں واہ 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 سوئے ہیں جو پہلوں میں وہ دونوں یار اچھے ہیں مدینے کے درو دیوار اور بازار اچھے ہیں الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات آمالنا من يہدی اللہ فلا مذلل ومن يظلل فلا هادی ونشہدو ان لا الہ اللہ وحده لا شریک ل ونشہدو ان محمد نبد ورسول اما بعد فإن غیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیث محمد